ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہم میں ہوسائم اور آپ دیکھ رہے ہیں زارہ اسد بلوگ آج ہم بچوں پساتھ کرنے لگے ہیں کچھ ایکٹیویٹی آپ کو سکھانے لگے ہیں کوئی زبردستی فلاور تو ملے پہلے اسد سے اسد اسلام علیکم جی تو یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے یہ دیکھیں یہ ہے خوبصورت سا دیکھیں روز کتنا خوبصورت ہے یہ بھی وائٹ ہے اس کو بعد میں پینٹ کیا جائے گا تو یہ آج بچے بنائیں گے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم یہ چھٹی سی ویڈیو شیئر کریں گے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ایک پیپر بلکل پلین اور وائٹ پیپر یہ کمپیوٹر پیپر ہے چک ہے جس کے اوپر پلینٹ نکالے جاتے ہیں یہ وہ والا وائٹ پیپر ہے آپ نے یہ وائٹ پیپر لے رہا ہے اگر آپ کلر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مردی سے کلر یہ بچے سے نہیں ہوگا کینچی کا کام تو سیزر کا کام میں خود کر رہی ہوں میں نے کہا بچے نہیں کر پائیں گے تو میں ان کو یہ دوں گی ہو سکتا ہے بچوں سے اگر یہ روز نہیں بھی بنے گا تو میں ان کو بنا کر دوں گی تو بچے اس کو کر دیں گے پینٹ اور جو جو بھی میرے چینل پر ہے نیا میری نہیں بلکہ ہمارے میرے زارہ اور اسد کی چینل پر جو بھی ہے نیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ویڈیو کو جلدی سے پسند آگئی ہے تو اس کو کر دیجئے لائک اور شیئر کیجئے گا اچھے چھے کمنٹ کیجئے گا اور کیا کہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے ہماری ویڈیو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے جتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں پسند کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ جس نے ہمیں سبسکرائب کیا ہماری ویڈیو فل ووچ کیا کیجئے اور فل ووچ کرنے کا بھی بہت شکریہ تو یہ دیکھتے جائیں آپ میں کس طرح یہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے زارہ اور اسد بھی سیکھ رہے ہیں یہ میں بہت شوک سے بنایا گرتی تھی روز جب میں خود چھوٹی تھی یہ روز سکول گوئنگ تھی تو میں بہت بناتی تھی یہ روز مجھے بہت پسندے اور میں اس کو گلیٹرز کے شیٹس لاتی تھی اس میں بناتی تھی کئی طرح سے میں نے یہ فلاورز بنائے ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیں اپنے بچوں کو سکھائیں اور یہ بہت زبردست تھے اثر دیکھیں پہلے اثر تو تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ وہ ماما نے بنایا کیا دیا اثر تو اس کی تباہی بس کیا کروں میں کیا نہ کروں تو ویورز اور آپ سنائیں کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آپ سب لوگ ضرور ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور پلیز ہمیں اپنی دعاو میں ضرور یاد کیا کیجئے اور یہ بابرکت مہینہ ہے اس میں ضرور عبادت کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا اور میں بھی اپنے سب ویورز کے لئے دعا کروں گی کہ وہ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں اور آپ سے مجھے ایک ریکویسٹ کرنی تھی پلیز 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 آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے بلکہ شاید نہیں یقینا جانتے ہوں گے ماریا بیلال کو تو آج کل ماریا بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے ان کا ایکسیلنٹ ہو گیا تھا مینز کے اوپر چھت سے وہ گر گئی تھی تو پلیز آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں مجھے بہت پسند ہے بہت اچھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بچوں پر سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کا سائم کے بچوں پر سلامت رکھے پلیز آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزاریں کیونکہ وہ بہت بچاری آج کلنا ان کو فریکچر ہو گیا ہے وہ چھت سے گیری ہیں تو پلیز آپ لوگ ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کو کچھ نہ کریں اپنے بچوں پر سلامت رکھے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح بن چکا ہے اور ابھی اس کی ہم بنائیں گے گائز یہ دیکھیں اوپر بھی لگ سکتا ہے ممہ اس کے کوئی یوڑ ہی ہے وہ دیکھیں ذرا ممہ اسد نہیں کرو نا یار اسد خراب ہو جائے گا اسد کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کرتا ہے بس ویورز بھی آج دیکھ لیں کہ اسد مجھے کتنا میرا جینہ حرام کرتا ہے دیکھ لیں ویورز اسد اتنا میرا جینہ حرام کرتا ہے نا کہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت ہی زیادہ ابھی مجھے فل غصہ آیا وہ ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسد کو نا شوٹنگ شوٹنگ کروں اس کی اس کی پتائی یہ دیکھیں ہمارا روز ہو گیا ہے تیار تو ابھی اس کو پینٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک ویلکم بیک جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں زارہ یہاں پر پینٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں زارہ نے ریڈ کر لیا ہے اور ابھی زارہ اس کے پتہوں کے اندر گرین کر رہی ہے تو جیسے ہی یہ تیار ہوتا ہے اور ایک کو اسد کرنے میں شروع ہوا ہے تو جیسے ہی اسد بھی اور زارہ بھی کمپلیٹ کر لیتے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک ویلکم بیک جی تو یہ دیکھیں فائنلی بچے بنا چکے ہیں اپنا روز اسد دکھانا اسد کو نہیں دکھانا آئے گا میں دکھاتی ہوں اسد نے جو بنایا ہے یہ دیکھیں اسد نے بنایا ہے یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کو اور پھر آپ دیکھئے اچھی طرح اور یہ دیکھیں یہ زارہ نے بنایا ہے کتنا کیوٹ ہے اور یہ دیکھیں اس نے گلیٹر بھی اس کے اوپر سپرنکل کیا ہے گولڈن کلر کا جو اور بھی اس کو خوبصورت بنا رہا ہے اور یہ وہ پیپرز تھے یہ دیکھیں اور یہ ہے میرے بچوں کا ٹیبل جس کے اوپر یہ اپنا ہومоссیکہ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے پینٹ وغیرہ کرنا ہو تو وہ اس کے اوپر کرتے ہیں یہ بچوں کے پینٹس اور یہ گلیٹر ہے اور یہ دیکھیں زارہ نے کیا کچھ کیا ہے اور یہاں پر زارہ اپنا روز یہاں پر رکھو اپنا یہ فلاور یہاں پر رکھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارہ ہے میں اپنے ہاتھ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے زارہ نے بھی پینٹ کیا ہے ابھی چھوٹی ہیں تو وہ بھی اس طرح پینٹ کرتے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے تو اچھے اچھے سے ترہاں یہ پینٹ کریں گے تو بس جی یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی اچھی سی پیاری سی ویڈیو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور بچوں کو ضرور اپریشیٹ کیا کیجئے اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ان کا ٹیلنٹ امپروو ہوتا ہے بچوں خوش ہوتے کہ کوئی ہمارے ٹیلنٹ کو پسند کرتا ہے کوئی ہمارے کام کو پسند کرتا ہے تو پلیز انہیں ضرور اپریشیٹ کیا کیجئے یہ دل سے کام کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں یہ میرے ساتھ ہمارے چینل کو گروہ کروانے کے لیے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کیجئے اور کمنٹس کیجئے کہ آپ کو بچوں کے بنائے ہوئے یہ پھول کیسے لگے یہ فلاور کیسے لگے یہ روز کیسے لگے تو میں ملوں گی آپ سے دوبارہ کسی اور اکچھے سے ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال اور ہمیں دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ